حیرانڈ لیم اپنے ایک بک چنگیز خان میں اس بک کا نام چنگیز خان ہے اس میں چنگیز خان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ چنگیز خان اپنی فوج کے ساتھ یا اپنے لشکر کے ساتھ کسی بھی علاقے پہ جب حملہور ہوتے تھے تو وہ اس علاقے میں صرف تباہی مچا دیتے اگر انسان ان کے سامنے آتے تھے تو وہ مار لیتے تھے جانور پرنچرن دیئے تو وہ مار کے کھا جاتے تھے باقی ان کو کنسٹرکیو کوئی بھی چیز دکھائے دیتے تھے تو وہ ان کو تباہ کر دیتے مطلب ان کا یہ تھا کہ ان کا وار ایک ڈسٹرکٹیو وار تھا اب اس چیز کو لے کے چلتے ہیں جو افغان تالیبان ہیں ان کی طرف چلتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ جو افغان تالیبان ہیں یہ جو ان کی جنگ ہے جس کو یہ جہاد کہتے ہیں حالانکہ افغانستان کے بڑے بڑے علماء نے اس جہاد سے انکار کیا انہوں نے کہا یہ جہاد ہے ہی نہیں یہ لوگ صرف دہشت بھیلا رہے ہیں یہ دہشت کرتی ہے یہ جہاد نہیں ہے اور افغانستان سے باہر جو نامنہاد علماء بیٹھے ہیں جو خود کو علماء مفتی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ جہاد ہے اب مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کس طرح کا جہاد ہے جس میں وہ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں وہ بچوں کو مار رہے ہیں وہ عورتوں کو مار رہے ہیں بڑوں کو مار رہے ہیں اور دعویٰ کیا کرتے ہیں کہ ہم امریکن جو فورسز ہیں ان کے خلاف لڑ رہے ہیں کیوں یہ لوگ امریکن فورسز کے ساتھ کرنے ہیں اب ان کو یہ نہیں پتا یا پتا نہیں پتا ہونے کے باوجود بھی اس اب کر رہے ہیں کہ امریکن صرف ٹو ہنڈرڈ فوج رہے گئی ہے دو سو کے قریب ان کی فوج رہے گئی ہے جو کہ امبیسی میں ہیں امریکن امبیسی میں وہاں ان کی امریکن امبیسی کی پروٹیکشن میں یا وہاں وہی رہتی ہیں مطلب امبیسی تک ہی وہ لیمیٹڈ ہے اب وہ آرمی اور یہ لڑ کس سے رہے ہیں افغان فورسز سے جو مسلمان ہیں مسلمان فورسز سے لڑ رہے ہیں اب یہ اور کیا کرتے ہیں یہ جہاد کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو جب جہاد پہ بھیجتے تھے یا جہاد پہ جاتے تھے تو جہاد کے ان کے قانون یہ تھے کہ درخت کو نقصان نہیں پہنچانا بچوں بڑوں عورتوں کو نقصان نہیں پہنچانا ان پہ ظلم تشدد نہیں کرنا اور تعلیمی درسگاہیں ہو یا پھر جو مذہبی عبادتگاہیں ہو ان کو نقصان نہیں پہنچانا اسلام میں جہاد کے کچھ قانون تھے لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں جہاد کے نام پہ کبھی بچوں اور بچیوں کے سکول کو اڑا دیا کبھی سڑکوں اور پل کو بھم سے اڑا دیا کبھی لوگوں کے گھروں میں گس کے ان کے گھر لوٹ کے کہتے ہیں تو مال غنیمت ہم نے حاصل کر لیا جنرل رازق کے گھر میں یہ لوگ گس کے کہتے ہیں کہ وہاں سارا سامان لوٹ کے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہمیں مال غنیمت مل گیا کسی مسلمان کے گھر لوٹ کے تم کون سا مال غنیمت حاصل کر رہے ہو تو مطلب کہنے کا یہ تھا کہ جس طرح چنگیز خان کسی علاقے پہ جا کے ان کا جس طرح ایک ڈسٹرکٹیو وار تھا ان لوگوں کا بھی جسٹ ایک ڈسٹرکٹیو وار ہے کوئی جہاد نہیں ان مجاہدین میں جو خود کو مجاہدین کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ ان میں سے آپ بہت سارے لوگ ملیں گے میں خود ان لوگوں سے ملا ہوں ان کو کلمہ بڑھنا تک نہیں آتا ان کو نماز کا طریقہ سمجھ نہیں آتا ان کو نماز اور وضو کے فرائض تک نہیں آتے اور کہتے ہیں کہ ہم ہم دس دس سال تک جہاد لڑتے رہے ہیں اور مجھے تاجب ہے ان لوگوں پہ جو ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ایک اسلامی ملک میں مسلمانوں کی خلاف لڑ رہے ہیں مجھے ان لوگوں پہ تاجب ہے اور یہ آج کل کیا فیصلے کیا یہ اب اسلام کے لئے نہیں لڑ رہے ہیں اب تو ظاہر ہے امریکہ بھی نکل چکا ہے اب تو ان کا وہ بہانہ بھی ختم ہو گیا ہے اب یہ صرف قابل پر قبضے کے لئے لڑ رہے ہیں صرف کرسی کے لئے لڑ رہے ہیں یہ لوگ چائنہ کے ساتھ جس طرح انہوں نے معایدہ کی ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ بالکل بھی ان کا جو 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 مقصد جو مقصد ہے وہ صرف کرسی حاصل کرنا ہے صرف افغانستان پر حکمرانی کرنا ہے ان کا مقصد میں تو کہوں گا کہ کچھ معاملات میں تو چنگیز خان ان سے کافی زیادہ بہتر تھا ان سے کافی زیادہ بہتر تھا جس طرح کہ چنگیز خان کا ایک قانون تھا کہ کوئی بھی شخص سرعام کوئی جانور زبا کر کے نہیں کہا سکتا اب مسلمان آبادی میں اس آبادی میں اگر مسلمان مطلب عوام رہتے تھے تو وہ اس قانون سے یا اس فیصلے سے پریشان تھے اب اتفاقاً یوں ہوا کہ ایک مسلمان اور ایک منگول کا گھر قریب قریب تھا وہ منگول اس مسلمان سے بہت سخت نفرد کرتا تھا ایک دن وہ مسلمان اپنی گھر میں کچھ زبا کر رہا تھا تو وہ منگول نے دیوار کے پار سے اس کے گھر میں دیکھا تو اسے پکڑ لیا اور اس چوری اور اس زبا شدہ جانور کے ساتھ بکڑ کے چنگیز خان کے پاس لے گیا تو چنگیز خان کو بتایا کہ اس طرح ہے زبا کر رہا تھا اور آپ کے قانون کی خلاف ورزی کر رہا تھا تو چنگیز خان نے پوچھا کہ یہ کدھر زبا کر رہا تھا کہہ رہا تھا کہ اپنے گھر سے گھر میں زبا کر رہا تھا اور چنگیز خان نے پوچھا آپ کدھر تھے کہہ رہا تھا کہ میں اپنے گھر سے گھر میں تھا اور دیوار پلانگ کے میں نے دیکھا تو میں نے ان کو پکڑا جنگیز خان نے کہا کہ میرا قانون یہ ہے کہ سر عام کوئی زبا نہیں کر سکتا اور یہ بندہ گھر کے اندر زبا کر رہا تھا اور آپ نے اس منگول کو کہا کہ غلطی آپ کی ہے اور آپ نے میرے قانون کے خلاف ورز کی کہ آپ دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے گئے ہیں تو ان کو پھر سزائے موت تھی ان منگول کو لیکن یہ کیا کرتے ہیں یہ طالبان یہ نامنہاد مجاہدین یہ کیا کرتے ہیں یہ دوسروں کے گھروں میں گس کے اگر ان کو یہ پتا چلے کہ ان کا تعلق افغان فورسی سے ہے ان کے گھروں میں گس کے ان کو باہر نکال کے ان کو مار دیتے ہیں ان کے گھر کو لوٹ کے کہتے ہیں کہ ہمیں مارے غنیمت مل گیا ابھی قریب قریب ایک افغان پانکار کو ایک کومیڈین تھا خاشا ان کو قتل کر دیا ان کو شہید کر دیا کہ کون سا جہاد ہے ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہے جہاد کی